شکریہ آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس ہوم سائنس سبق نمبر بارہ ٹینٹ اور ٹویلز یعنی ٹینٹ والے بھی دسی والے بھی اور باروی والے بھی دونوں ایک ہی ویڈیو سے اس سے تیاری کر سکتے ہیں تو اس میں پہلا سوال جو ہے وہ ہے ماحول سے کیا مراد ہے یعنی ماحول سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب ہے ماحولیات دو الفاظ پیزی اور کوس کیے ملاب سے بنتا ہے پاری کا مطلب ہوتا ہے لفافہ یعنی گھیراؤ یعنی ماحول ان تمام قوتوں اور چیزوں کا مجموع جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں وہ ماحول کہلاتے ہیں ماحول انسان کی زندگی کام صحت اور ترقی کو متاثر کرتا ہے صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں نا جیسے ماحول میں بیٹھو گے ویسے بن جاؤ گے لیکن یہ ہوم سائنس ہے تو اس میں بھی بتائے کہ جو بھی آس پاس جس میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتا ہے وہ ہماری زندگی پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے کام پہ بھی اور ہماری صحت پہ بھی اور ترقی کوئی متاثر کرتا ہے مثال کے طور پر آپ خراب لوگوں میں بیٹنا شروع کرتے ہیں خراب ماحول میں بیٹنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی آپ کے کام بھی خراب ہو جائیں گے آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے گی اور آپ ترقی سے تنزلی کی طرف چلے جائیں یعنی آپ کامیابی سے ناکامی کی طرف چلے جائیں لیکن اگر آپ اچھے لوگوں میں میٹھیں گے تو آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی صحت بھی اچھی ہوگی ترقی بھی کریں گے اور آگے بڑھیں ٹھیک ہے تو ماحول سے مراد جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا سوال نمبر دو ہے کہ ماحولیات کی اہمیت کیا ہے اس کا جواب ہے کہ انسانی زندگی میں ماحولیات کی خاص اہمیت ہے بلکل صحیح بات ہے جس ملک اور معاشرے کے شہری اور ماحول کی آلودگی سے پاک ہوگا وہ صحت مند اور خوشحال ہوگا بلکل صحیح بات ہے دیکھئے جو ملک جو ہے اور معاشرہ اور وہاں کے شہری آلودگی سے پاک ہوں گے صاف سترائی کو پسند کرتے ہوں گے تو وہ مطلب سادہ چیزیں کھا کے بھی صحت مند رہ سکتے ہیں اور خوشحال رہ سکتے ہیں کبھی بہت اچھے اچھے کھانے ہیں بہت اچھے اچھی چیزیں ہیں لیکن آس پاس لوگ معاشرہ گندہ ہے لوگ وہاں کے جو ہے گندے رہتے ہیں نہ نہ آتے ہیں اور نہ صفائی رکھتے ہیں چھتوں پہ سے یا کھڑکیوں میں سے کھڑا پھیک دیتے ہیں اور پھلوں کے چھل کے سبکوں پہ پھیک دیتے ہیں اور جو ہے جو پیشہ آپ کا کھانا ہے جانوروں کا اس کو جو ہے صفائی گرمچاری صاف نہیں کرتے ہیں یا صاف کرتے ہیں تو وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بیچارے پریشان لیتے ہیں تو جب ایسا ماحول ہوگا تو وہ خوشحال کیسے ہوگا صحت مند کیسے ہوگا تو آلودگی سے پاک جب ہوگا تو ہم صحت مند اور خوشحال نہیں ہیں تو یہ ماحولیات کی صاف آبو ہوا اور صاف ستری خوراک حاصل کرنا انسان کا آبو ہوا صاف ہونے چاہیے اگر آبو ہوا صاف نہیں ہے تو سانس کی بیماری ہو سکتی ہے آپ دیکھیں بہت سی سٹیٹ ایسی ہیں جہاں پہ آبو ہوا بڑی خراب ہے دلی ہے ممبئی ہے یہاں پہ اصل میں آبادی بہت زیادہ ہے یہاں پہ کوئی مطلب کوئی چاہے کہ ہو جائے سفائی تو بڑی مشکل ہوتی کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں اتنی ہیں یہاں پہ آبادی اتنی ہیں اور اسپیس کام ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے لیکن ہمیں ساف سترہ رہنا چاہیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کر کے اپنی آبو ہوا کو ساف بڑھائیں لیکن ہم کچھ دن کرتے ہیں پھر اس کے بعد بیسی ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ساف آبو ہوا اور ساف ستری فراغ حاصل کرنا ہے اور غزہ بھی ساف ستری ہو جیسے بہت سے لوگ گلے سڑے پھل کھا لیتے ہیں ان سے بچنا چاہیے خراب سر آپ کھانے باسی کھانے کھا لیتے ہیں ان سے بچنا چاہیے ساف سترے اور تازے کھانا کھانے چاہیے آپ چاہے دال کھائیں لیکن وہ ساف ستری ہو اور تازی ہو اور اگر آپ مرگا کھا رہا ہیں اور آپ پنیر کھا رہا ہیں لیکن وہ دو دن کا باسی ہے تو یقیناً آپ کی خوراک کو متاثر کرے گا اور آپ کو ابھی نہیں تو کچھ سال میں بیمار کر دے گا اور آپ کے الگ الگ جگہ جسم کی الگ الگ بیماری کو وجود میں لائے خاصل کرنا انسان کا حق ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اور اس کے لئے آلودی سے پاک ماہول ہونا چاہیے آلودہ نہ ہو ماہول گندہ نہ ہو ساف سترہ ہو ساف ستری کے لئے لوگوں کو اویر کیا جائے لوگوں کو جاگروپ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی کیسے ساف سترے لینے کے فائد ہیں انہیں ایسی ایسی کنٹری کے ایسی ایسی ہمارے بھارت کی سٹیٹ کے بارے میں بتایا جیسے ہی ماچال پردیش کیا ہوں گے ماہول سے پاک ہوں گے تو ہم جو ہے ساف سترے لینے قدیم زمانے میں انسان طویل مضبوط اور ذہین رہتا تھا ٹھیک ہے جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں بڑے وئی لمبی وقت کیونکہ ان کے اردگرد کا ماہول پاکی جاتا تھا اور کیونکہ جو قدیم زمانے کے لوگ تھے وہ اس وئے سے ساف سترے رہتے تھے کیونکہ ان کے جو اردگرد کا ماہول تھا وہ بڑا اچھا تھا بڑا ساف سترہ تھا بہت کلین رہتے تھے بہت ساف رہتے تھے اس وئے سے جو ہے وہ ساف سترے رہنے کی وئیسے ان کی جو ہے زندگی لمبی ہوتی تھی مضبوط ہوتی تھی اور وہ ذہین ہوتے تھے آج دیکھئے کیا نامے جوان لڑکے یا لڑکیاں وہ بھی کوئی بات ابھی بتائی دے ہی بھول جاتے کیونکہ یہ ذہن کمزور ہوگا کیوں کمزور ہوگا کیونکہ آلودگی بہت زیادہ ہو تو ہمیں اپنے جو ہے آس پاس اردگرد آلودگی سے ساف رہنا چاہیے آلودگی ختم کرنے چاہیے ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے ماحولیاتی آلودگی کی اہم اقسام کا ذکر کریں مطلب ماحول میں جو آلودگی پھیلتے ہیں کن چیزوں سے پھیلتے ہیں سب سے پہلے ماحول کی آلودگی کے اہم اقسام پانی کی آلودگی پانی کی آلودگی کیا ہے بھائی ہم جا رہے ہیں ٹرین میں اور جو ہے گنگا میں جا رہے ہیں اور اپنے ناکھون اور بال اور پتہ نہیں کوڑے لوگ کھڑکیوں میں سے پھیک جاتے ہیں اور جو ہے دوسری بھی جگہ ہیں جیسے ساپ ستری کرنے کی جگہ ہے اور جو ہے مثال کے طور پر نہرے ہیں اس کے پاس کپڑے نہ دوئے ہیں گھر میں آپ جو ہے کوئی کام کر رہے ہیں تو پانی کا کم استعمال کریں پانی کو گندہ ہونے سے بچائیں کیونکہ آپ جتنا زیادہ ان چیزوں کو گندہ کریں گے اتنا زیادہ ماحول خراب ہوگا ماحول خراب ہوگا تو بیماری پکڑے گی ٹھیک ہے شور کی آلودی شور کی آلودی بہت ہوتی ہے شہروں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے نہیں کچھ لوگ سنتے ہی نہیں کہ شور کی بھی کوئی آلودی ہے پھر بعد میں کانوں سے سنائی نہیں جاتا پھر کرتے ہیں ہاں ہیں ہاں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شور کی آلودی سے بھی ہمیں اپنا آپ کو بچانا چاہیے سکون اختیار کرنا چاہیے شور شرابے سے دور رہنا چاہیے یہ بھی مٹی کی آلودی مٹی کو گندہ کر دیتے ہیں بہت سے لوگ مٹی میں پیشاپ کر دیتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے گاؤں میں مٹی میں پیشاپ پکھانا کر دیتے ہیں لوگ تھوکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ جب بارش کے ذریعے بہکے مٹی جاتی ہے ساپ پانی میں مل جاتی ہے تو بیماریوں کو جنم دیتے ہیں فضائی آلودی کیا ہے جو فیکٹریوں سے نکلنے والا دعا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے فیکٹریوں سے نکلنے والا دعا فیکٹریوں سے دور ہوں بہت زیادہ شہروں سے تاکہ جو ہے فضائی آلودی نہ پھیلیں اور چمنی لگی ہوئی ہے اور کہیں جو ہے کوئی جیسے لکڑی پکڑی جلا جاتے ہیں اس سے بھی پریس کرنا چاہیے کورا کچھرہ نہ جلائیں اور بھی بہت ساری چیزیں جس سے فضائی آلودی پھیلتی اور ہم متاثر ہو جاتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر چار سوال نمبر چار سبق نمبر بارہ کہ ہمیں مٹی میں پکھانا پیشاب یا تھوک وغیرہ کیوں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے مٹی میں پیشاب کرنا ہمارے لئے عام ہے پیشاب کرنا اور شوش میں جراسیم اور بیکٹریہ جب کیا نام میں جراسیم اور بیکٹریہ ہوتے ہیں جو مٹی میں گھل کر اسے آلودہ کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اگر کوئی بہت ساری کرتا ہے یا تھوکتا ہے مٹی میں تو کیا ہوتے ہیں اس میں جراسیم ہوتے ہیں بیکٹریہ ہوتے ہیں جو اس میں گھل کر اس مٹی کو خراب کرتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو آلودہ مٹی بہتے پانی کو منبع تک پہنچ جاتی اور جائے صحیح پانی تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے کچھ لوگوں کو تھوکنے کی عادت ہوتی ہے تھوک کا ایلواب نہ صرف اردگیرد کا ماحول کو آلودہ کرتا ہے بلکہ اس سے جراسیم اور بیماریا بھی درم لے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہیں دھر پیک کر دی اس کی چاگردیں پان کی کہیں دھر پیک کر دی سوچتے ہیں بہت کچھ نہیں ہوگا لیکن اس سے اٹھنے والے جراسیم ساتھ یہ ایلواب خوش ہونے کے بعد لیکن جو اس کے جراسیم آپ نے تھوکے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں اور مٹی کو کیا کرتے ہیں آلودہ کرتے ہیں کسی لئے رفعہ حاجت پیشاب یا مٹی میں تھوکنا بنا ہے ٹھیک ہے اسی ویسے بنا کیا جاتا ہے کہ بھئی تھوکے نہیں کیونکہ اس کے جراسیم آپ کے رہتے ہیں اب اس کے بعد اس کا اگلا سوال ہے کہ تیزابی بارش کا ہے تیزابی بارش آپ کیا سمجھیں وہ بارش جس میں فضا میں موجود کیمیہ اے ناصر یہ آلودگی کو ملایا گیا ٹھیک ہے جس میں کیمیہ اے ناصر یہ آلودگی کو ملایا گیا جو ہلکے تیزابی ارتکار کی صورت میں زمین پر گرتی ہے مطلب ہلکی تیزابی ہوتی ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے تیزابی بارش کے سبب آبی جانوروں کی موت یعنی جو پانی میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں مچھلی ہے کچھوائے یہ مر جاتے ہیں کھیتوں اور پودوں کی نشو نمہ میں کم تو جو کھیتے اور پودے ہیں ان کی نشو نمہ یعنی گروت کم ہوتی ہے بڑھتے ہلکے ہلکے زمین کی زرخیزی مطلب ہے اور زمین جو ہے زمین جو ہے زرخیز نہیں ہوتی مطلب اس کے اندر پیداوار کم گئے جلد کا کینسر جلد میں بھی کینسر ہو جاتا ہے یہ تمام مزیر اثرات دے کے جا سکتے ہیں تو تیزابی بارش جو ہے ان سب چیزوں کے آنے کی وجہ بھی بنتی ہے بیماریوں کی وجہ بنتی ہے تو اس کے بعد آخری سوال ہے امید ہے والے سارے سوال سمجھ ماہ رہوں گے اب آخری سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل وارمین کیا ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے گلوبل وارمین کسے کہتے ہیں کیا ہے اس لیے چند دہائیوں میں ہماری مادتی لذت و راسائشوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا بلکل صحیح بات ہے پہلے پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا لوگ ایسی گزارا کر لیتے لائٹ ہوتی تھی تو اس ٹائم جو ہے ہماری ضروریات مختصرتی لیکن ہماری ضروریات بڑھتے لیکن ہی نیشو اشرت کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی اب ہم نیشو اشرت میں رہتے ہیں ایسی میں جو ہے ایسی چل رہا ہے پنکھیں چل رہا ہیں اور جو ہے آپ کا ریفریجریٹر فریج چل رہی ہے سب چیزیں چل رہی ہیں تو یہ ہمیں اس کی ریفریجریٹر ٹھیک ہے ائر کنڈیشن اور دیگر مشینوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے نتیجے میں فضل میں گلوبل وارمنگ زبردست جار تو فضل میں کیا ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ پھیلتی چلی جارہی ہے اس سے اوزون کی تہمیں ایک سراخ پیدا وہ جو اوزون لیئر ہے ایک اپرات ہے تو اس میں کیا ہو گیا سراخ جو سے سورج کی محلی کسرات الٹرا وائلٹ شوہوں سے بچاتا تھا لیکن اب جو ہے سورج کی شوہیں ڈارے گاتی ہیں ٹھیک ہے الٹرا وائلٹ سے بچاتا گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے زمین گرم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس سے زمین گرم ہو رہی ہے زمین کو اپنے وقت سے زیادہ گرم کرنے کے عمل کو گلوبل وارمنگ یا عالمی درجہ حرارت میں اضافہ کہا جاتا ہے اور اس کی ویسے عالمی درجہ حرارت میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ تھا ہمارا گلوبل وارمنگ کے سوال امید ہے کہ آپ کو سارے سوال پسند آیا گا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے چینل سے بن رہی ہے شکریہ